ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات تو یہ یاد رکھنا کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی فرج ہوتا ہے اس فرج کو جرور یاد رکھ لینا اور دوسرا ہر دن آدمی ہر کسی سے مانگتا ہے لیکن ایک ہی ہے جو سب کی کامنا پوری کرتا ہے اس کی ارج جرور کرنا ارداس اسی کی کرنا اور ایک بات یہ بھی یاد کر لینا کہ ہر کسی کے سر پر کوئی نہ کوئی کرج رہتا ہے اسے ادا کرنے کی جمعیداری ہماری ہے تو کرج بھی یاد کر لینا کیا کیا چکانا ہے اور ایک بات یہ یاد رکھ لینا کہ شریر کے اندر کوئی مرج نہ رہے روگ نہ رہے نہ گھر میں نہ پریوار میں تو ایک تو فرج ہے جو آپ نے نبھانا ہے میرا اتردائی تو کیا کیا ہے ایک ہے کہ روز ارج کرنی ہے دوسرا تیسری چیز ہے کہ شریر میں مرج نہ رہے اور کوئی کرج سر پر باقی نہ ہو اب جانے لگے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا چاری تو بات کہی ایک ارج ہے ایک مرج ہے ایک کرج ہے ایک فرج ہے یہ چار شبد یاد رکھ لو سسنگ پورا باہر جاؤگے تو یہ یاد رکھنا کہ میرا فرج کیا تھا پورا ہوا یا نہیں ہے اور سر پر کوئی کرج تو نہیں ہے باقی تو نہیں ہے جو کچھ مجھے کرنا تھا دنیا میں ماباپ کے کرجے چکانے رشیوں کے کرجے چکانے دیش اور مٹی کے کرج چکانے بڑے کرج چکانے ہوتے ہر کسی کا اور کچھ لوگ تو دنیا میں صرف کرج چکانے کے لیے آتے ہیں اس کا بھی دو اس کا بھی دو اس کا بھی دو سب کا دیتے 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 جندگی پوری ہو جاتے ہیں یہودیوں کے یہاں ایک بہت بڑے سنت ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ بھگوان کب تک میں اس دنیا کے کرجے اتاروں تھک گیا ہوں اس کا بھی پورا کروں اس کا بھی کروں میرا من کرتا ہے کہ اب دینا چھوڑ دوں بہت دے لیا تو کہتے ہیں کہ اوپر سے آواز آئے کہ جب میں دینا بند کر دوں تو بھی دینا بند کر دینا جب میں نبھانا چھوڑ دوں تو بھی نبھانا چھوڑ دینا جب میں پریم کرنا چھوڑ دوں تو تو بھی چھوڑ دینا جب میں نہیں چھوڑ رہا تو تو کیوں چھوڑ رہا ہے یہی کرنے کے لیے تو دنیا میں ہے پھول کیوں کہے گا کہ میں اس دنیا میں مسکرانے کے لئے کھلنے کے لئے ہوں اور چاروں طرف لوگ جو ہے واتون خراب کرنے والے لگے ہیں وہ ہے ہی اس لئے کہ دوشی تواتون والوں کو بتا سکے کہ اس دنیا میں پھول بن کے بھی کھلا جا سکتا ہے تو پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے مجھے اٹل جی کی قویتہ کی پنگتیاں یاد آ رہی ہیں کہ تم اپنا سورگ بنائے رکھو کہ گھر چاہے کیسا بھی ہو اس کے ایک کونے میں کھل کر ہسنے کی جگہ رکھنا گھر چاہے کیسا بھی ہو اس کے ایک کونے میں کھل کر ہسنے کی جگہ رکھنا سورج کتنا بھی دور ہو اس کو گھر آنے کا راستہ دینا کبھی چھت پر چڑ کر تارے آوشے گنا ہو سکے تو ہاتھ بڑھا کر چاند چھونے کی کوشش کرنا بھیگنے دینا بارس میں اچھلکود بھی کرنے دینا بھیگنے دینا بارس میں اچھلکود بھی کرنے دینا ہو سکے تو بچوں کو ایک کاغج کی کستی چلانے دینا اور گھر کے سامنے رکھنا ایک پیڑ اس پر بیٹھے پنچھیوں کی باتیں آوشے سننا گھر چاہے کیسا بھی ہو اس کے ایک کونے میں کھل کر ہنسنے کی جگہ رکھنا عمر کا ہر ایک دور مجدار ہے عمر کا ہر ایک دور مجدار ہے عمر کا مجہ لیجیے عمر کا ہر ایک دور مجدار ہے عمر کا مجہ لیجیے جندہ دل رہیے جناب چہرے پر اداسی کیسی وقت تو بیٹھ ہی رہا ہے عمر کی ایسی تیسے اٹل بیہاری واج پہ ایک ہی پنگتیاں بڑی عدبوت ہیں لیکن نکلتی تب ہیں جب کوئی اسی واتون میں جا کے بیٹھتا ہے ہیماشل کے پہاڑوں کے بیچ ویاسندی کے تٹھ پر جہاں وہ بیٹھتے تھے کبھی کبھی آ کر تو ہوایں ان کو سندیش دیتی تھی لکھتے تھے راج نیتی میں بیٹھا وایا کہ ویقتی اتنا مدر ہو سکتا ہے پیارہ ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ میں عدبوت بات ہے اس لئے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریف کرشنے رہشیات میں گیان دیا ہم کو اور صرف چار باتوں میں چار ہی تو شبد کہیں چار دن کے چادنی پھر اندھیری رات لوگ کہتے ہیں عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن وہی چار دن تو ہے عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرجوں میں کٹ گئی اور دو انتجار کچھ کی اچھا کرتے رہ گئے اور کسی کا انتجار کرتے رہ گئے کٹ جاتے ہیں چار دن جندگی کے لیکن یہ بات جرور دھیان رکھ لیجئے کہ چار باتیں جس کو یاد ہیں جیون کے دن چار بہت اچھے سے پورے ہوں گے اور وہ چار باتیں کرشن بھگوان نے ہم کو کہی ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ چار باتوں کے لیے ہی ہم لوگوں نے یہ سپتہ چنا تھا اور کاشی والے لوگوں نے بہت پیار سے یہ سسنگ آئی جت کیا کل جب ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے چیز تو یہ جرور دھیان رکھنا کہ پربہات کو جتنا اپنا مدھر بنا سکتے ہیں اور شانتی میں بنا سکتے ہیں وہ جرور بنانا کیونکہ وہ دن کی شروعات ہے دن کی ہی شروعات نہیں وہ ایک جیون کی شروعات ہے ہر دن ایک نیا جیون شروع ہوتا ہے اور نیا جیون تب بنتا ہے نیا تب بنتا ہے جب پرانا چھوٹتا ہے پہلے والے کو بھلاو اور آگے بڑھو نئی شروعات کرو پرانے پیلے پتے جڑ رہے ہیں ان دنوں اور نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں وسند نیا روپ دے کر کے پرکرتی کو سندر روپانترن میں لا رہا ہے تو اس لئے یہ بات دھیان نکھ لیجئے کہ ہر دن میں نے آپ کو پھر سے یاد کرا رہا ہوں کہ آپ کی دن کی شروعات ایک جیون کی شروعات ہے ہر دن اور جیون کی شروعات جہاں سے ہو رہی ہے تو آپ کا جو پرثم سمیں ہے پہلا سمیں بھگوان کو دینا ہے جاگتے ہی جو پہلا سمیں ہے وہ کسی اور کا نہیں کسی اور کو نہیں یاد کرنا دنیا کو یاد نہیں کرنا دنیا کے مالک کو یاد کرنا اور مدھرتہ اور شانتی کو پہلے مستقس میں دھارن کرنا پھون نہیں دیکھنا ٹی وی نہیں دیکھنا اکبار نہیں دیکھنا اور کسی سے نہیں ملنا ملنا ہے تو پہلے دنیا کے مالک سے ملنا اسی سے بات کیجئے پرارسنا میں بس آپ یہی کرتے ہیں آپ بولتے ہیں اور وہ سنتا ہے دھیان میں تھوڑا الٹا ہو جاتا ہے دھیان میں آپ بہت مون بن جاتے ہیں اور سننے والے بن جاتے ہیں اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ششتہ چار یہ کہتا ہے کہ تم بھی بولو اور دوسرا بھی بولے سمسیہ کہاں آتی ہے جب ایک بولتا جائے اور دوسرا نہ بولے اور بولنی نہ دے کبھی لوگوں کے ساتھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کیونکہ اپنی سنا دیتے ہیں اور سنا کے بھاگ جاتے ہیں ششتہ چار کا نیم یہی ہے کہ سنو سناؤ سمجھو سمجھاؤ ملو ملاؤ جکو جکاؤ اس کو کہتا ہے تال میل نہیں تو یہ ہوگا اندھا گائے بہرہ بجائے اور پاگل کھڑا لکھائے الگ الگ کر کے سب لوگ جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو کیا کس کو سمجھ میں آئے گا اس لیے نیویدن یہ ہے کہ آپ صبح بھگوان کو سنیں دھیان میں اور پرارتنا میں اپنی سنائیں یہی تو نیم ہے پرارتنا کرتے ہیں تو آپ اپنی سنا رہے ہیں کہ سن میرے بھگوان دنیا کا درد لے کر تیرے درد پر آیا ہوں کس کو کہوں کون سنیں گا میری ایک تو ہی تو ہے میرے آنسوں کا حساب تیرے پاس ہی ہو سکتا ہے دنیا کے پاس نہیں دنیا تو اندھیرہ آنے پر دروازے بند کرتی ہے ایک تو ہی تو ہے جس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ جب وپریت سمجھ آتا ہے تو چاروں طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ایک نہیں نو دروازے بند ہوتے ہیں پر ایک کھلا رہتا ہے وہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے جدھر آدمی دیکھتا ہی نہیں اور وہ دوار بھگوان کا ہے جب وہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہیں سے کلیان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہر دن جہے بھگوان کو سناؤ اور اس کی سناؤ دھیان میں بیٹھ کر کے ماتھے پر شانتی رکھنی ہے چہرے پر پرسنتہ رکھنی ہے وانی میں مدرتہ رکھنی ہے جوش اندر رکھنا اتصائت رہنا ہے اتصو منا کر کے جینا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے تو مدرتہ لے کر کے چلیے شانت ہو کر کے چلیے کٹھورتہ نردیتہ لے کر گھر سے باہر کبھی نہیں جانا کیونکہ جیسا کچھ لے کے جاؤگے اسی کو پھر واپس لے کر کے آوگے بھوکا جائے تو بھوکا آئے روتا جائے مردے کی خبر لائے بڑی وچھدر کہانی آئے اس لیے جو کچھ بھی آپ کو چاہیے اور پھر تھوڑا سو وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ سے کہا گیا تھا کہ کسٹے جمع کرنی ہے تو شم و دم و اپرتی تیتک شاہ شدہ سمادان چھے چیزیں ہیں شٹک سمپدہ کہلاتی ہے تو اس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ پہلے شانتی چاہیے شانتی کی سمپدہ کو جیون میں دھارن کرے تو ایسا بھکتی بھکتی والا سفل ہو جاتا ہے دوسرا وہ بھکتی سفل ہوتا ہے جس کو خود پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے نیانترن کرنا آ جاتا ہے تیسرا وہ آدمی سفل ہوتا ہے جس آدمی کے اندر تتکشہ کی باونہ ہوتی ہے سہن کرنے کی شکتی آتی ہے پیشنس رکھیں اور پیشنٹ ہونے سے بچیں سیدھا نیم ہے جس میں پیشنس ہے وہ پیشنٹ نہیں ہوگا اور جس کے اندر پیشنس ہے ہی نہیں تو پیشنٹ بنا رہے گا مطلب برداس کرنے کی طاقت ہے تو بیمار نہیں ہوگے تالمیل ملے گا ہر چیز کا تو جب آپ کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ جیسے کہتے ہیں نا لائٹ بھی چاہیے مائٹ بھی چاہیے لیکن فائٹ نہیں چاہیے بہت طرح کے شبد جڑتے ہیں نا اور وہ اپنے آپ میں سمجھاتے ہیں تو یہاں میں آپ کو پھر وہیں لے کر کے جاتا ہوں کہ آپ کے اندر تتکشہ چاہیے برداس کرنے کی شکتی چاہیے اور چوتھی چیز شدہ جتنی بڑی شدہ شی کرشن ایک شبد کہتے ہیں یو یش شدہ وچھید کر کے کہتے ہیں یو یت شدہ سہ ایو سہ جس کی جیسی شدہ ہے بس ویسا ہی اس کا ویقتتو ہے کسی کی شدہ بے ایمانی میں ہے تو لوگ کہیں گے پکا بے ایمان آدمی ہے لالچ میں شدہ ہے جس کی تو لوگ کہتے ہیں بڑا لالچی ہے اور جس کی شدہ شدہ رب میں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھگوان کا روح ہے دیوتا ہے جس کی جیسی شدہ ویسا بن جاتا ہے اور شدہ ہی ایک ہے جس سے مانا جاتا ہے کیونکہ ستی کے پرتی ستی کو دھارن کرنا ہے شت دھا ہی شدہ ہے ستی کو دھارن کرنا ہے ستی کے پرتی لگاؤ ہونا ستی صوروپ ہے پرماتما پرماتما کے پرتی جب آپ کے حردے میں پریم جاگتا ہے اور اسے آپ دھارن کر لیتے ہیں تو وہ شدہ بنتی ہے اور شدہ جب اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو آگے لے جاتی ہے اور گلت شدہ ہے تو پھر وہ جو بلائنڈ فیت ہوتا ہے وہ نیچے گراتا ہے سیدھا سا نیم ہے بلائنڈ فیت نیچے گرائے گا اور آپ کا اگر صحیح یقین اور وشواس ہے وہ کبھی گرنے نہیں دے گا اندر شدہ کتنا بھی اٹھاوا آدمی ہو گرائے گی جرور اور سچی شدہ گرے وے کو بھی اٹھا لے گی آگے شبد ہے اوپرتی اور سمادھان سماد سے اوپر اٹھنا بھی سیکھنا چاہیے وہر آگے بھاو بھی آنا چاہیے اور سمادھان میں آتا ہے سمرپن بھگوان کے پرتی اور اس کے پرتی اس کے ہو جائیں جس کو کرشن کہتے ہیں انانیہ بھکتی جو انانیہ روپ سے انانیہ روپ کیا ہے انیہ کا دھیان نہ کرے صرف ایک بھگوان کا دھیان کرے اندور کی مہارانی اہلیہ بھائیہو لکر جس نے کاشی میں بہت بڑا کارے کیا کاشی بشونات بھگوان کے مندر کو بنانے کے لئے بڑی شدہ لومیلہ تھی بہت شدہ رکھتی تھی سمرپیت تھی دھرم کے پرتی پر تھی بڑی موڈی ان کے یہاں کتھا چل رہی تھی گیتہ کی گیتہ کی کتھا شروع ہوئی تو جو کتھا ویاس تھے انہوں نے پہلے گیتہ کا مہت میں بتانا شروع کیا شلوک پڑھا اب میں سار بتا دیتا ہوں کیونکہ سمیں پورا ہو رہا ہے شلوک پڑھا کہ تم گیتہ کا ایک ادھیائے پڑھو ہر دن کلیان ہو ایک ادھیائے نہیں تو ایک شلوک پڑھو ایک شلوک نہیں تو آدھا پڑھو آدھا نہیں تو چتھو تھانس پڑھو ایک چوتھائی شلوک کا حصہ پڑھلو اور اس کو منن کرو دھارن کرو کلیان ہو جائے گا اور ایسا سب مہیمہ کہنے کے بعد انہوں نے دھرم کشیترے حرک کشیترے اتنا ہی بولا اور ادھر انہوں نے جو ہے گھنٹی بجا دے اور کا چلو آرتی کرتے ہیں وہ مہاراج بولے چتھو تھانس کو ہی پکڑھ لیا جائے کتھا بیاس بولے مہارانی آپ نے پکڑھ لیا ہے کہ بولے ہاں پکڑھ لیا تو بتائیے ہمیں جرہ کیا پکڑا بولے ایک شبد کہا گیا ہے دھرم کشیترے کورو کشیترے مطلب کیا ہوا تو وہ کہہ رہی ہیں پرتیک کشیترے دھرم کشیترے مطلب کشیترے کشیترے دھرمم کورو بڑا گذب کا واقعہ کا انہوں نے کشیترے کشیترے دھرمم کورو جیون کے ہر کشیتر میں دھرم کرنے والے بن جاؤ بس اتنا سندیش ہے اور وہی انہوں نے کیا جیون میں بھگوان کے لیے جینا بھگوان کے لیے کارے کرنا اور جیسے یہ کہا تو جائے گھوش اسے پندھال گونج گیا کہ مہارانی پڑھتے تو بہت لوگ ہیں سمجھ تھا کوئی کوئی ہے جس کو سمجھ میں آگی کلیان ہو گیا موسیقی سبھی بھکتوں کے لیے بہت بہت آشیرباد بہت بہت شوکامنا ہے اور سب ہی کو آمنترت کر رہا ہوں میں رشکیش ہمالے گنگا تٹ پر بیٹھ کر کے ہم لوگ پرتیک ورش کی طرح اس بار پھر سادھنا میں دیان سادھنا میں شامل ہوں گے یہ کاریکرم رہے گا سترہ نومبر سے بیس نومبر دو ہزار بائیس تو آپ پرمارت نکیتن میں کنگا تٹ پر اور ہیمالے کے اس آنگن میں جہاں شدہ ورش ہم لوگ سادھنا کرتے ہیں اس بار کی سادھنا بہت بہت عدبوت ہونے والی ہے اس کے سمبند میں الگ سے آپ کو جان کرے دیں گے کیا کیا لاب آپ نے اس میں پرابت کرنا ہے بس اب ستو اس سمیں یہی نیویدن کروں گا کہ آپ لوگ تیاری کر لی جیے اور جو لوگ ہیماشل میں نہیں جا پائے تھے منالی نہیں جا پائے تھے تو ان سب کے لئے اوسر ہے کہ وہ رشی کے اوششے پہنچیں اور اس بار اس بات کا بھی دھیان میں رکھا گیا ہے کہ پہلے جیسے جو ہے آپ وہاں سادھنا بھی کر سکیں کنگا سنان بھی ہو سکیں اور وہاں کے آرتے میں بھاگ لے سکیں تو آپ سبھی کے لئے بہت بہت آشیرواد منگل کام نائے اور آمنترن بھی